اب قرآن پڑھیں گے تو آئے گا تبارک اللذی بیدی ہلمن ہے نا بابرکت ہے وہ ذات جس کے جس کے جس کے خبز قدرت میں یہ کہنا چاہ رہے ہم جس کے خبز قدرت میں بادشاہ ہاں جس کی بادشاہ یہ بیدی ہلمن ید کا معنی کیا ہوتا ہے ہاتھ تو اپنے ہاتھ کو نہیں کہا جس کی ہاتھ میں بادشاہ تھے ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے عربی زمان میں آپ جسے سے پوچھ لیجئے جس کی بادشاہی ہے جس کے بیدی ہلمن الملک بادشاہت اور ید ہاتھ جس کے ہاتھ میں بادشاہت یہ اس کا سمپل ترجمہ معنی مفہوم ہے اب وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر صلف صالحین صحابہ کرام تعبین کے طریقے پر نہیں کرتے ہیں وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے خبز قدرت میں ساری بادشاہی ہے ید کا معنی کیا کرتے ہیں خبز قدرت میں جبکہ صحیح معنی اس کا کیا ہاتھ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کو ہاتھ نہیں اس آیت کا غلط معنی پیش کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ صحابہ تعبین صرف صالحین کے منحج کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے کچھ سے کچھ سمجھنا گے انہوں نے ترجمہ کیا غلط صحیح ترجمہ یہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کو چہرہ ہے لیکن وہ لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں اللہ کو چہرہ نہیں جبکہ وج کا لفظ آیا ہے وج کا مطلب چہرہ ہوتا ہے اللہ کو آنکھیں ہیں نوہ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو آنکھیں نہیں ہیں تو اس طرح سے چند مثالیں ہیں کہ آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لئے ضروری ہے یہ صحابہ اور تابعین اسی طرح سے سارا مسئلہ دین دین کو سمجھنے کی بات ہے اور دین پر چلنے کی بات ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں سب سے پہلے نبی کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ابو بکر عثمان علی پھر ان کے شاگر تابعین انہوں نے دین کو جو سمجھا جس طریقے سے وہی سمجھ ہماری ہونی چاہیے کیونکہ وہ نبی کے شاگر ہیں انہوں نے دین کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو انہوں نے کچھ کہا ہے کسی آیت یا حدیث کے بارے میں اس کو چھوڑ کے ہم اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ گمرائی